بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا جناب کے ایم بی سٹ اپ کیا ہوتا ہے اس کو کیسے چلائے جاتا ہے لائن کیا ہوتی ہے اور ایریز کیا ہوتی ہے تو یہ کچھ چیزیں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو پچھلی ویڈیو جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس دیکھتے ہیں جی آج ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے ایم بی سٹ اپ کو رن کرنا ہوتا ہے ایم بی سٹ اپ لکھ کر آپ انٹر کر دیتے ہیں اینیبل پیپر سپیس میں نو یونٹس ٹائپ میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے ارکیٹیکچرل کے لیے اے لکھ کر انٹر کرتے ہیں سکیل فیکٹر آپ کو بتایا ہم نائنٹی سکس یوز کر رہے ہیں پیج کی ویڈت آپ دے دیں ڈویلو دے دیں آئی ٹیس کی فورٹین دے دیں تو یہ ہمارے پاس کچھ پیج جو ہے وہ بن کیا جاتا ہے اب ایریس کا طریقہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا دو طریقے سے میں نے آپ کو ایریس بتایا تھا ایک تو ایریس کے لیے اینٹر کرنا ہے لائن کی اوپر کلک کریں اور رائٹ کلک کریں ایک تو یہ طریقہ تھا دوسرا طریقہ کیا تھا اینٹر کریں سیلیکٹ کریں object کو اور رائٹ کلک کریں آئیٹ کلک کریں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے اب ایریز کا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ہم لائن لے لیتا ہے یہ لائن اب یہ دیکھیں یہ چیز میں نے آپ کو پہلے سمجھا دی تھی کہ اس کو آرثوں کو آن کیسے کرتے ہیں f8 پریس کریں گے یہ دیکھیں آرثوں آن ہو گئے اب لائن جو ہے وہ اوپر نیچے موو نہیں کر رہی f8 کو دوبارہ پریس کریں اب یہ دیکھیں لائن جو ہے وہ موو کر رہی ہے ہم ویسے کوئی لائن ڈراؤ کر لیتے ہیں اب اس کے اندر میں چھوٹی چھوٹی لائن ڈراؤ کر لیتا ہوں کچھ میں نے چھوٹی لائن ڈراؤ کر لی ہیں کچھ میں نے بڑی لائن ڈراؤ کر لی ہیں اب اس چیز کو آپ دیکھیں Quite erase کی command آپ نے جیسا کہ پشلی ویڈیو میں دیکھا تھا یہ لیکھ کر ہم نے enter کرنا ہوتا ہے اب object کو ہم نے select کرنا ہے جس کو ہم نے erase کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے ایک selection لے رہا ہوں یہ چیز اس طریقے سے دیکھیں یہ اتنی selection یعنی میں نے کلک کر کے اس کو آگے لے کے گیا اور یہاں پہ دیکھیں اب جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے گرین سیلیکشن کے اندر آپ کو جتنی بھی لائنز نظر آ رہی ہیں یہ ساری اس کے اندر سیلیکٹ ہو جائیں گی یہ دیکھیں اب یہ ساری کے ساری سیلیکٹ ہو گیا اور اس کی وجہ کیا تھی دوبارہ کرتے ہیں اور یہاں سے میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اب دیکھیں گرین سیلیکشن جو ہے اس کے اندر کیا ہوگا آپ کے اوبجیکٹ کا کوئی بھی حصہ کوئی بھی حصہ ایک ذرا سا پوائنٹ بھی اگر اس سیلیکشن کے اندر آ جائے تو آپ کی پوری کی پوری سیلیکشن ہو جائے گی یعنی پورا اوبجیکٹ سیلیکٹ ہو جاتا ہے جیسے میں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری سیلیکٹ ہو جو کی ہے رائٹ کلک کرنے پر کیا ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گی دوسرا طریقہ سیلیکشن کا کیا ہے ای لکھ کر آپ انٹر کرتے ہیں اب ایک تو ہم نے نیچے سے اوپر کی طرف سیلیکشن کی تھی یعنی گرین کلر کی جبکہ دوسری سیلیکشن ہمارے پاس کیا ہے ای ریز کی ای انٹر اور اوپر سے نیچے کی طرف اب اس کو دیکھیں تو یہ بلو سیلیکشن آ رہی ہے اب ان دونوں میں فرق کیا ہے اب اسی طریقے سے میں اس کو بھی سیلیکٹ کرتا ہوں دیکھیں ایک لائن صرف اگر آپ نے غور سے دیکھا تو صرف ایک لائن یہاں پر سیلیکٹ ہوئی ہے دوبارہ سے دیکھیں ای لکھ کر انٹر کرتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اب یہ ایک لائن کیوں سیلیکٹ ہوئی تھی اس بلو سیلیکشن کے اندر آپ کی کوئی بھی لائن یا کوئی بھی اوپجیکٹ جو پورا آئے گا صرف وہ ہی سیلیکٹ ہوگا جبکہ گرین سیلیکشن میں کیا تھا جو بھی اوپجیکٹ آپ کی اس سیلیکشن کے اندر آ جائے گا چاہے اس کا ایک پوائنٹ آتا ہے چاہے پورا اوپجیکٹ آتا ہے تو یہ سیلیکشن آپ کی ہو جائے گی جبکہ بلو سیلیکشن کے اندر کیا ہوگا آپ کا صرف وہ ہی سیلیکٹ ہوگا اوپجیکٹ جو اس کے اندر پورا آ رہا ہے اب تین لائنز جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ، تھرڈ اور فورد یہ اس کے اندر پوری آ رہی ہیں تو صرف یہ ہی سیلیکٹ ہوں گی رائٹ کلک کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائیں گی یا ایریز ہو جائیں گی تو یہ ہمارے پاس ایک طریقہ اور تھا ایریز کا جو میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا دوبارہ سے ایریز کرتے ہیں ای انٹر کیا اب دیکھیں یہ اوپجیکٹ اس کے اندر آ رہا ہے میں نے اس کو بھی ایریز کرنا ہے یہ دیکھیں اب نیچے والی جو یہ لائن ہے یہ ایریز نہیں ہوگی یہ ایریز ہو جائیں گی باقی دونوں جو ورٹیکل لائنز تھیں تو یہ ہمارے پاس ایک طریقہ تھا ایریز کا جو میں نے آپ کو بتا دیا اب لائن تو ہم نے لاس ٹائم پڑھ لی تھی یا سیک لی تھی اب نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے کنسٹرکشن لائن ہے پولی لائن ہے یہ دو قسم کی لائنز اور ہیں اور اس میں تیسری لائن جو ہمارے پاس موجود ہے اس کا یہاں پہ آئیکن موجود نہیں ہے لیکن وہ بھی ضروری ہے جو میں نے آپ کو بتانا ہوں وہ کونسی لائن ہے جی وہ ہے ہمارے پاس اینگل لائن اب اینگل لائن کو کیسے یوز کیا جاتا ہے میں یہاں پہ ایک لائن درعا کرتا ہوں سب سے پہلے لائن کی کمانڈ آپ کو بتا ہے لائن لکھر آپ انٹر کرتے ہیں کسی بھی پوائنٹ پر آپ کلک کرتے ہیں لیکن یہ لائن چال رہی ہے اب یہاں پہ نیچے کمانڈ بار میں یا سینٹیکس ایریا میں دیکھئے گا سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایڈ دی ریٹ شفٹ کو پریس کر کے رکھنا ہے اور جو نمبریں گے وہاں سے ٹو کو پریس کرنا ہے یہ ہمارے پاس ایڈ دی ریٹ آگیا ایڈ دی ریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کتنا ڈسٹنس میں یہاں سے ٹین فوٹ لکھ دیتا ہوں اب اس کا اینگل ہم نے دینا ہے ایک تو اس کی لمبائی ہوگی اور دوسرا اس کا اینگل ہوگا کہ وہ کتنے اینگل پہ ہو تو اینگل کیلئے ہم کیا کریں گے شفٹ کو پریس کریں گے اور تیسری لائن جو ہوتی ہے جس میں آپ کی ٹیکس لکھا ہوتا ہے اے بی سی لکھی ہوتی ہے تو لائسٹ میں جو ایم ہے ایم کے ساتھ جو بٹن ہے بلکل ایم کے ساتھ بٹن اس کو پریس کریں گے شفٹ کو پریس کر کے جو یہ بٹن آپ نے پریس کرنا ہے یہ ہے لیس دن یہ میں انشاءاللہ ساتھ آپ کو اس میں کی بورڈ کے اوپر بھی سمجھا دوں گا تو ایڈ دی ریٹ ڈسنس دیا لیس دن کیا اور لیس دن ہم کتنا کرتے ہیں ابھی ہم بناتے ہیں زیرو ڈگری تو زیرو لکھ کر میں نے انٹر کر دیا اب یہ جو لائن ہماری لگی ہے یہ دس فوٹ کی لگی ہے اب یہ لائن میں سمپل طریقے سے بھی لگا سکتا تھا یعنی ایف ایڈ پریس کریں ٹین فوٹ لکھ کر میں نے انٹر کیا تو یہ ہی لائن لگی لیکن اینگل کے طریقے سے میں نے آپ کو بتانا مقصد تھا تو اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اب نیکسٹ کرتے ہیں دوبارہ سے لائن لیتے ہیں ایل انٹر اب یہ جو پوائنٹ ہے یہاں پہ اس پوائنٹ کی اوپر آجیں اس پہ کلک کریں یہاں سے دوبارہ وہی کام کرنا ہے ایڈ دی ریٹ ٹین فوٹ لیس تین فیفٹین اب پندرہ ڈگری کا اینگل لگاتے ہیں جیسے انٹر پریس کریں گے یہ دیکھیں یہ لائن ہماری پندرہ ڈگری کے اینگل پر لگ چکی ہے اینگل کو چیک کرتے ہیں ذرا کہ واقعی پندرہ ڈگری ہے یا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پندرہ ڈگری کا اینگل ہے نیکسٹ تھرٹی ڈگری لگاتے ہیں اچھا کوئی بھی کمانڈ آپ نے لگا نہیں ہے اس کے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اسکیپ کو ایک دفعہ لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو پہلی کمانڈ ہے ہماری وہ ختم ہو جائے اور نیکسٹ کمانڈ ہماری ایکٹیو ہو جائے ہیل ٹائپ کر کے انٹر کرتے ہیں اسی پوائنٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے پھر وہی کام کرنا ہے ایڈ دی ریٹ ڈیسٹنس اس کا ٹین فوٹ لیس تین اب تھرٹی ڈگری کرتے ہیں تھرٹی لکھ کر میں نے انٹر کیا تو یہ دیکھیں تھرٹی ڈگری کی ہمارے پاس لائن آگی دوبارہ دیکھتے ہیں ایل انٹر اسی پوائنٹ پر کلک کرتے ہیں ایڈ دی ریٹ ٹین فوٹ لیس تین فوٹی فائیب اسی دریگے سے ہم دوبارہ کرتے ہیں ایل انٹر کیا اس پوائنٹ پر کلک کریں ایڈ دی ریٹ ٹین فوٹ لیس تین سکسٹی سکسٹی ڈگری کی لائن آگی دوبارہ سے دیکھتے ہیں ایل انٹر کلک کیا ایڈ دی ریٹ ٹین فوٹ لیس تین سیونٹی فائیب اسی سیونٹی فائیب ڈگری آگی دوبارہ سے ایل انٹر ایڈ دی ریٹ ٹین فوٹ لیس تین نائنٹی تو یہ ہم نے کچھ اینگل زیادہ وہ درہ کر لیا دیکھتے ہیں دوبارہ اس کو ڈی اے این کر کے یہ دیکھیں فیفٹین ڈگری ترٹی ڈگری فوٹی فائیب ڈگری سکسٹی ڈگری سیونٹی فائیب اور یہ نائنٹی ڈگری تو اس چیز کی آپ نے پریکٹس لازمی کرنی ہے میں نے ایک اوبجیکٹ بنا کے رکھا ہوا یہ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ نے یہ کمپلیٹ ایک سرکل سکسٹی ڈگری تک بنانا ہے یہ ایک آپ کی پہلی جو ہے وہ ایکسرسائز تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ اینگل لائن ہے نیکس دیکھتے ہیں ہمارے پاس اور کونسی لائن تو دو قسم کی لائنز اور ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں جس میں پہلی ہمارے پاس ہے پولی لائن اب پولی لائن اور لائن یہ تقریباً سیم ہی ہے ایک جیسی ہے میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لائن لائن اس سے میں نے ایک اوبجیکٹ بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جبکہ پولی لائن کو یوز کر کے بناتے ہیں پی ایل انٹر پی ایل انٹر یہ دیکھیں میں نے اوبجیکٹ بنایا یہ تقریباً سیم ہی ہے ایک جیسی لائن نے کوئی اس میں خاص فرق آپ کو نظر نہیں آرہا لائن سے بھی ویسے اوبجیکٹ بنا ہے پولی لائن سے بھی ویسے اوبجیکٹ بنا ہے لیکن ان دونوں کے اندر ایک خاص واضح فرق کیا ہے کہ جو لائن سے ہم نے اوبجیکٹ بنایا تھا یہ دیکھیں اب اس کو ہم سیلیکٹ کر دیں تو ہر لائن اس کی الگ الگ سیلیکٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں ہر لائن الگ الگ سیلیکٹ ہو رہی ہے جبکہ پولی لائن میں کیا ہوگا یہ کمپلیٹ اوبجیکٹ بنائے گی ایک لائن نہیں ہوگی جتنی بھی آپ لائن لگائیں گے کوئی اوبجیکٹ بنائیں گے تو یہ کمپلیٹ مکمل اوبجیکٹ ہوگا الگ لائن اس کی نہیں ہوگی لائن جو ہے وہ ہماری ٹوڈی بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اور پولی لائن جو ہے وہ ٹریڈی بنانے کے لئے استعمال ہوتی ہے اب ٹوڈی اور ٹریڈی میں کیا فرق ہوتا دیکھیں یہ دو قسم کی میں نے اوبجیکٹ بنائے اب میں اگر ان کو ٹریڈی میں کنورڈ کرتا ہوں یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں دیکھیں اس کو بھی میں نے سیلیکٹ کیا اس کو بھی میں نے سیلیکٹ کیا دیکھیں ہم نے اس کو ٹریڈی پولی لائن جو تھی وہ ٹریڈی میں کنورٹ ہوگی تو یہ مقصد ہوتا ہے لائن اور پولی لائن کا پولی لائن کی جو شارٹ کٹ ہے وہ ہے پی ایل پی ایل انٹر باقی طریقہ کار اس کا سارا لائن والا ہی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے یہ سارا ابجیکٹ میں کرتا ہوں سارے کو سلیکٹ کرتے رائٹ کلک یہ ہمارے پاس ایل ہوگی اچھا جو نیکسٹ ہمارے پاس کنسٹرکشن لائن اب کنسٹرکشن لائن جو ہے یہ ہمارے بہت زیادہ استعمال ہونے والی آٹو کی اندر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے زیادہ در جو ہے اس کو فرانٹ وغیرہ بنانے بلی استعمال کی جاتا ہے وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ نیکس جب ہم آگے جا کے پلان بنائیں گے تب آپ کو سمجھ جائے گی اب ہم نے صرف کیا کرنا ہے اس کی پریکٹس کرنی کنسٹرکشن لائن کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے کلکنگ سے بھی آپ کر سکتے اس پر کلک کریں دیکھیں میں نے کلک کیا کوئی لائن ہماری جو ہے بن رہی ہے f8 کو پریس کریں یہ دیکھیں اینگل پر بھی بنا سکتے ہیں f8 کو دوبارہ پریس کریں پہلے آپ نے کلک کرنے اور رائیڈ کلک اب یہ دیکھیں اتنا لمبا دوبارہ دیکھیں کنسٹرکشن لائن کے پر کلک کیا پہلے کلک کیا پھر دوبارہ کلک کیا پھر رائیڈ کلک کیا تب یہ لائن بنے جب کی اس کا ایک آسان طریقہ جو شورٹ کٹ کے ذریعے وہ یہ ہے آپ کی بورڈ پر پر کریں x l enter x l آپ نے نیچے دیکھیں یہاں پہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے لائن جو وہ کس طریقے سے لگانی ہے ورٹیکل لگانی ہے اینگل پہ بھی سیٹ آف سیٹ کیسے لگانی آپ نے تو ہوریزنٹل اگر لگانی ہو تو ہم کیا کریں گے ہوریزنٹل لائن لگی جہاں پہ آپ کلک کریں گے دیکھیں بار بار کلک 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 دوسری چیز یہ ہے اس کو دیکھنی تو یہ unlimited ہے اس کی کوئی end point ہی نہیں جتنا آپ اس کو لگاتے جائیں گے یعنی یہ دونوں سائیڈوں پہ چل رہی اس کا کوئی end point آپ کو نظر نہیں آیا جس طریقے سے applying یا poly line لگاتے ہیں یہ اس طریقے سے بالکل بھی نہیں ہے یعنی یہ endless ہے دوبارہ بناتے excel enter اب vertical لگاتے تو vertical کی ہم کیا کریں v لکھ کر enter کریں یہ ہمارے پاس آگی اب یہاں سے دیکھیں اس کو میں جتنی دفعہ klik کروں گا اتنی دفعہ لائن لگے excel enter v enter یہ میں نے اس طریقے سے لگا ہے اب تیس رام دیکھتے اس میں کیا angle پہ کیسے لگاتے excel enter اور angle کے لیے ہم کیا کریں a لکھ enter کریں گے اب کتنا angle ہم نے دینا ہے 45 دیگری دیتے 45 لکھ enter کریں گے یہ دیکھیں یہ angle پہ بھی آپ لگا سکتے ہیں تو یہ اتنا ہم نے یہاں پر ڈراغ کر لی ماؤس کی اوپر جو رولر ہے اس کو آپ نیچے کی طرف کلک کریں اس کی مدد سے آپ اپنی ڈرائنگ کو move بھی کر سکتے ہیں زوم in اور زوم out کا میں نے آپ بتا دیا تھا کہ رولر کو اوپر اور نیچے رول کریں گے تو زوم in اور زوم out ہوگا جب کے رولر کو نیچے پریس کریں گے کلک کی آواز آئی گی اور اس کے بعد اس کو آپ کہیں پہ move کر سکتے ہیں اچھا اب erase کی command کا ایک اور بھی طریقہ ہے یعنی AutoCAD آپ کے لئے بہت زیادہ آسانی پیدا کرتی ہے اگر آپ commands پیدا ہو جاتا تو یہ آپ کے لئے اتنی آسانی پیدا کرے گی کہ آپ کا کام easy ہو جائے گا اب erase کرنا اس کے لئے ہم کیا کریں گے e لکھ کر enter کریں all a ll all لکھ ہم double enter کریں یہ دیکھیں دوبارہ دیکھتے e لکھ enter کریں all کے لئے all اور double enter ایک دفعہ enter پیس کیا دوبارہ پیس کیا تو ہمارا object سارا clear ہو گیا یہ جو آپ ہمارے پاس دیکھیں گے اور ہمارے پاس میں کیا آپ پاس پاس کھر اگر عب spoken